ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان ہانی حسین زیدی اور اپنے اس چینل پر ہم ڈیفینس اور پولٹیکل افیرز پر اپنا تجزیہ پیش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم گوادر پورٹ سے متعلق ہونے والی ایک اہم ڈیولپمنٹ پر گفتگو کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین دو دن پہلے ایک نیوز نکل کے سامنے آئی ہے کہ گوادر پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے دراصل ناظرین سیٹرڈے کو وزیر آزم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیٹ آسم سلیم باجوہ کی ایک ٹویٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے پوری قوم کو یہ خوشخبری سنائی ہے جنرل آسم باجوہ کا کہنا تھا کہ ایم وی منٹ کے نام سے پہلی کارگو شپ گندم اور یوریا لے کر گوادر پہنچ چکی ہے جنرل آسم سلیم باجوہ جو کہ سی پیک آثورٹی کے چیئرمن کے فرائض بھی سر انزام دے رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ آج ایک خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے کیونکہ مستقبل میں یہ کاروباری سرگرمیوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا دوستوں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ وفاقی وزارت سنت و تجارت پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریٹ ایگریمنٹ 2010 کے تحت گوادر پورٹ کو افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کے لیے کھول دیا گیا ہے اور اس میں میری نزدیک سب سے جو خوشائن بات ہے وہ یہ کہ اس سے صرف اور صرف مزدوروں یعنی مقامی مزدوروں کو ہی روزگار ملے گا جو کہ کھاتوں کی پیکنگ اور مختلف اشیاء کی لوڈنگ اور آف لوڈنگ کا کام سر انزام دیں گے ناظرین فرٹیلائزرز کے علاوہ افغانستان کو گوادر کے راستے چینی اور گندم درامت کرنے کی بھی اجازت ہوگی اس موقع پر مشیر تجارت عبد الرزاق دعوت کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے نہ صرف مقامی آبادی کو روزگار ملے گا بلکہ یہ پڑوسی ملک افغانستان کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگا کیونکہ پچھلے دس سال سے بین الاقوامی تجارت کے لیے کراچی اور پورٹ کاسن استعمال کر رہا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں شکریہ